ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپلز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بوشا خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی اردز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز وزیر آزم شہباز شریف نے چشمہ فائیو نیوکلئر پاور پلانٹ کا سنگے بنیاد کر دیا وزیر آزم شہباز شریف نے کہا کہ چشمہ فائیو جہری توانائی منصوبہ بزات خود بہت بڑا سنگے میل ہے چینی حکومت نے پاکستان کو موشی دباؤ سے بچانے کے لیے متعدد اقدمات کیے پاکستان کے ساتھ موشی بحالی کی کوششوں پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں آئی ایم ایف حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان کو چیلنج اس کا سامنا کرنے کے لیے اس لحات کی ضرورت ہوگی سرمایہ کاروں کے لیے سازکار ماحول پیدا کرنا ہوگا رانہ سنہ کا انتخابی سرگرمیوں کے آغاز کا اعلان وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ صوبہ یور قومی اسیمبلی کے حلقوں میں نون لیگ اپنا امیدوار کھڑا کرے گی الیکشن میں کامیابی کے بعد ملک کو ترقی کی جانب کامزن کریں گے پاکستان مذہبی سیہہوں کے لیے انتہائی محفوظ ملک ہے بدھ پیشوا کا کہنا ہے کہ پاکستان حکومت نے بدھزم کے آثار قدیمہ کی حفاظت کے لیے بہترین اقدمات کیا ہیں بدھزم کے حوالے سے پاکستان میں چھ ہزار سے زائف مقامات ہیں ملک بھر میں آئندہ ہفتے سے مونسون بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا انکان مونسون کا نیا سلسلہ شروع دریائے ستلر سے منسل ایک پندرہ دہا سے ریاب کراچی میں بارشوں کی شدت کا اندازہ سسٹم کے قریب آنے پر ہوگا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ ملک بھر میں آنے پر ہیڈلائی کیا آپ کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وزیر آزم شہباز شریف نے میاں والی میں چشمہ 5 نیوکلئر پاور پلانٹ کا سنگے بنیاد رکھ دیا حزیر تفصیلات اس سپورٹ میں وزیر آزم شہباز شریف نے میاں والی میں چشمہ 5 نیوکلئر پاور پلانٹ کا سنگے بنیاد رکھ دیا چشمہ 5 نیوکلئر پاور پلانٹ کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم شہباز شریف نے کہا کہ چشمہ 5 جہری طوانائی منصوبہ بذات خود بہت بڑا سنگے میل ہے یہ منصوبہ محول دوست ہوگا جہری طوانائی کی عالمی ایجنسی نے بھی منصوبے کو محفوظ قرار دیا ہے کامیابی کی زبردست کہانی اور دو عظیم دوستوں کے دمیان تعاون کی شاندار علامت ہے صدر شی جن پنگ اور چینی حکومت کا تہہ دل سے مشکور ہوں انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کی منظوری سے معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے چین سعودی عرب اور یو اے ای کی معابنت کے مشکور ہیں گزشتہ چار ماہ میں چینی حکومت نے پاکستان کو موشی دباؤ سے بچانے کے لئے متعدد اقدامات کیے عظیم دوست کے مشکل وقت میں تعاون کو کبھی نہیں بھولیں گے چشمہ فائف نیوکلیر منصوبہ سستی طوانائی کی پالیسی کا تسلسل ہے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ چشمہ فائف نیوکلیر منصوبہ دونوں ممالک کے بہتری طوان کا اکاس ہے دونوں ممالک کے دمیان دیرینہ دوستانہ تعلقات ہیں آپ وہیں پھیلائی جا رہی تھیں کہ پاکستان دیفولٹ کر جائے گا ایسے منصوبوں کا افتتہ آپ وہیں پھیلانے والوں کو محصر جواب ہے قبل عظیم وزیر آزم شہباز شریف نے چشمہ فائف نیوکلیر پاور پلانٹ کا سنگے بنیا رکھا اس موقع پر وزیر طوانائی خورم دستگیر احسن اگبار اور چینی حکام وزیر آزم کے ہمراہ تھے چشمہ نیوکلیر پاور پلانٹ بارہ سو میگا وارڈ بجلی پیدا کرے گا سی فائف بجلی گھر کے قیام سے بجلی کے شارٹ فال میں بارہ سو میگا وارڈ کی کمی ہوگی یاد رہے کہ چشمہ فائف کے محایدے پر دوہزار سترہ میں دستاخت ہوئے منصوبہ گزشتہ پانچ پرس التوہ کا شکار رہا وزیر آزم کی کاوشوں سے لاغت میں کمی استعداد کیارہ سو سے بڑھا کر بارہ سو میگا وارڈ کر دی گئی بین الاقوامی مالیاتی فونٹ کی ڈائریکٹر کمیونکیشن جولی کوزیک کا کہنا ہے کہ پاکستان کو مختلف چالنجز کا سامنا ہے اس لحات کی ضرورت ہوگی مزید احوال اس سپورٹ میں بین الاقوامی مالیاتی فونٹ کی ڈائریکٹر کمیونکیشن جولی کوزیک کا کہنا ہے کہ پاکستان کو مختلف چالنجز کا سامنا ہے اس لحات کی ضرورت ہوگی آئیم ایف کی ڈائریکٹر کمیونکیشن جولی زیک نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا مقصد معیشت کو مستحکم کرنے اور ادائیگیوں کے موجودہ توازن کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آتھارٹی کی پوری کوششوں کی حمایت کرنا ہے اگرچہ یہ نسبتاً ایک مختصر پروگرام ہے لیکن یہ پاکستان کو ملکی بیرونی اقتصادی صورتحال کو مضبوط بنانے کے لیے اہم پالیسیوں پر عمل درامت کرنے کے لیے وہ پراہم کرتا ہے پاکستان کے دھانچا جاتی چالنجز کو حل کرنے کے لیے ممکنہ طور پر درمیانی مدت میں مسلسل اسلحات کی ضرورت ہوگی تاکہ درکاہ موشی تبدیلیوں کو تکبیت دی جا سکے ہم ہمیشہ پاکستان اور پاکستانی حکومت کے ساتھ استحکام اور موشی استحکام کی بحالی کی کوششوں پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں ڈائریکٹر آئی ایم ایف کمیونکیشن نے مزید کہا کہ نیا پروگرام معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے حکام کی فوری کوششوں کو سہارہ دے گا آئی ایم ایف پروگرام پاکستان کے لوگوں کی مدد اور حمایت کے لیے اہم ہوگا پاکستان کو مختلف چالنجز کا سامنا ہے استحاد کی ضرورت ہوگی آئی ایم ایف ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے بارہ جولائی کو ایگزیکٹیو بورڈ نے پاکستان کے لیے تین ارب ڈالر کی منصوری دی پاکستان کو فوری ایک ارب بیس کروڑ ڈالر چاری کر دیے گئے ہیں جولی کو ازیک نے کہا کہ نیا پروگرام معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے پاکستانی حکام کی کوششوں کو سپورٹ کرے گا انتہائی کمزور اور پسواندہ طبقے کے لیے مناسب تحافظ کے ساتھ اور حکومت پاکستان کی پالیسیوں کی حمایت کے لیے کثیر جہتی اور دو طرفہ شراکتداروں سے مالی آنت کے لیے ایک فریم ورک پراہم کرتا ہے آنے والے عرصے میں مستحکم پالیسی پر عمل درامت اہم ہے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے رانا سنہ اللہ نے کہا کہ ہر حلقے میں نون لیگ کا امیدوار موجود ہوگا کسی سے انتخابی اتحاد نہیں کریں گے مسلم لیگ نون پنجاب میں بھرپور انداز سے انتخابی عمل آگے لے کر بڑھے گی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں رانا سنہ اللہ نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون پنجاب میں باقاعدہ طور پر انتخابی سرگرمیوں کا آغاز کرنے جا رہی ہے دوہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے رانا سنہ اللہ نے کہا کہ ہر حلقے میں نون لیگ کا امیدوار موجود ہوگا کسی سے انتخابی اتحاد نہیں کریں گے مسلم لیگ نون پنجاب میں بھرپور انداز سے انتخابی عمل آگے لے کر بڑھے گی تمام صوبائی اور قومی اسیمڈی کے حلقوں میں نون لیگ اپنا امیدوار کھڑا کرے گی نون لیگ پنجاب میں ڈیویجن ڈیسٹری صوبائی حلقوں اور یو سی لیول تک مضبوط ہے تنظیم اس انتخاب میں بھرپور انداز سے اپنے امیدواروں کو سپورٹ کرے گی نون لیگی رہنما نے کہا کہ ملک دہشتگردی اور لوڈ شیڈنگ کے بہران پر قابل پا چکا تھا بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کو مہنجوئی نہ ہوتی تو ملک ترقی آفتہ ممالک کی فہرس میں ہوتا ملک ترقی کی طرف جا رہا تھا تو دوبارہ سازش کی گئی جب بھی ملک بہران کا شکار ہوا تو نون لیگ نے نواز شریف کی قیادت سے اسے بہران سے نکالا نون لیگ نے بیجلی کی لوڈ شیڈنگ اور دہشتگردی کا خاتمہ کیا ففاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ فتنے نے اس ملک کی سیاست کو تقسیم کیا اس میں زہر بھرا اور نو جوانوں کو گم رہ کیا رانہ سانا اللہ نے کہا کہ نو مئی کے واقعات میں ملاوث افراد کو صرف اس لیے نہیں چھوڑا جا سکتا کہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے ڈائلوگ کی بات پر مر جاؤں گا کہنے والے سے ڈائلوگ نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا کہ اس الیکشن میں کامیابی کے بعد ملک کو ترقی کی جانب گامزن کریں گے کامیاب ہوئے تو مہنگائی کو محدود کریں گے اور غریب کی زندگی آسان کریں گے بودمت کے مذہبی پیشوہ کا کہنا ہے کہ پاکستان مذہبی سیاہوں کے لیے انتہائی محفوظ ملک ہے مزید احوال اس سپورٹ میں بودمت کے مذہبی پیشوہ کا کہنا ہے کہ پاکستان مذہبی سیاہوں کے لیے انتہائی محفوظ ملک ہے بودمت کے مذہبی پیشوہوں نے پاکستان کا دورہ کیا اس موقع پر اسلام آباد میں انہوں نے گندھارہ سیاہت پر وزیر آزم شہباز شریف کی ٹاس فورس کے چیرمن اور وزیر مملکہ ڈاکٹر رمیش کمار وانکوانی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو بھی کی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پاکستان میں گندھارہ تحزیب اور بدھمت برسے کے آہیا کے موضوع پر بزشتہ دنوں ہوئی عالمی گندھارہ کانفرنس میں مختلف ممالک سے اکتیس وزیٹرز پاکستان آئے ان میں ویتنام، تھائی لینڈ، نیپال، مولائشہ اور دیگر ممالک سے بدھمت کے ماننے والے بھی شامل ہیں بدھ پیشوا کا کہنا ہے کہ پاکستان آ کر بہت اچھا لکھا بدھزم کے حوالے سے پاکستان میں چھ ہزار سے زائد مقامات ہیں پاکستان حکومت نے بدھزم کے آثار قدیمہ کی حفاظت کے لیے بہترین اقدامات کیے ہیں گندھارہ تحزیب اور بدھمت ورسے کے آہیا کے موضوع پر عالمی گندھارہ کانفرنس کے انقاط کا مقصد ثقافتی، سفارتکاری و مذہبی سیاحت کو پروہ دینا تھا ملک بھر میں آئندہ ہفتے سے مونسون بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی سامیل سن کے دیگر ازلا میں بارشوں کا امکان ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں ملک بھر میں آئندہ ہفتے سے مونسون بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی سامیل سن کے دیگر ازلا میں بارشوں کا امکان ہے بارشوں کا نیا سلسلہ خلیچ بنگال سے پاکستان میں داخل ہوگا کراچی میں بارشوں کی شدت کا انزازہ سسٹم کے قریب آنے پر ہوگا محکمہ موسمیات کی جانب سے ملک بھر میں بارشوں کی پیش گوئی کے بعد پی ڈی ایمینے بارشوں اور تیز ہواں کے پیش نظر زل انتظامیہ کو پیشگی اقدامات کی ہدایت کی ہے تفصیلات کے مطابق محکمہ موسمیات نے آئندہ ہفتے سے سن میں مونسون کے نئے سسٹم کے اثر انداز ہونی کی پیش گوئی کی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق 20 سے 22 جولائی کے دمیان مونسون بارشوں کا نیا سلسلہ سن پر اثر انداز ہو سکتا ہے دوسری جانب محکمہ موسمیات کے مطابق جمعے کی شام سے 16 جولائی کے دوران بارکھان لورالائی اور قلات میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ خزار، زوب، لسویلا، آوران، موسیٰ خیل، ڈی جی خان، راجنپور، مولتان، لئیہ، بھککر، کوٹ ادو، سکھر، جیکباباد، نگر پارکر، عمرکوٹ، تھر پارکر، سانگھر اور میرپور خاص میں آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے ادھر بلوچستان میں مونسون بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا جس کے نتیجے میں کھلو، دکی اور ملحکہ نشیبی علاقے زیر آب آگئے جبکہ پہاڑ ندینالوں میں تو غیانی رہی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ دکی اور ملحکہ علاقوں میں بارش سے موسم خوشکبار ہو گیا جمعے کو سوبے کے بیش ترجلہ میں موسم گرم اور مرتوب رہنی کی پیش گوئی کی ہے علاوہ عزی بلوچستان کے علاقوں دلبدین اور نو کنڈی میں شدید گرمی پڑی اور درجہ حرارت 45 ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا دوسری جانے ملک میں مونسون بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا قصور میں دریائے ستلچ سے منسلک پندرہ دہا سیرے آب آگئے بہاولپور کے مقام پر بھی پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے دریائے راوی میں بھارت سے چھوڑا جانے والا ایک لاکھ پچاسی ہزار کیوسک کا سیلابی ریلہ شکر گڑھ کے سردی گاؤں جلالہ کوٹ نینہ بھی کوچک جرمیاں کرتارپور اور جسر سے ہوتا ہوا لاہور کی جانب بڑھا ہے گنڈا سنگ والا اور ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر نشنے درجے کا سیلاب ہے قصور اور اکارہ کے متعدد دہات بھی زیرے آب آگئے ہیں پی ڈی ایم اے نے گنڈا سنگ والا کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ظاہر کیا ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشتگردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسمنٹ کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بوش رہاں سارا سنہ کادی قاک فارو کی نرڈز الفکار سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان